بسم اللہ الرحمن الرحیم فالدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا میں نے پوچھا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پھر میں نے آپ سے زیادہ سوالات نہیں کیے ورنہ آپ اسی طرح ان کے جواباتیں نایت فرماتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو بیاسی منصور بن معتمر نے بیان کیا مجاہد سے انہوں نے تعوض سے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد اب ہجرت فرض نہیں رہی البتہ جہاد اور نیت بخیر کرنا اب بھی باقی ہیں اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو تیرہ سی خالد بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے حبیب بن ابی عمرہ نے بیان کیا عائشہ بن تلحہ سے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین نے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد افضل عامال میں سے ہے پھر ہم عورتیں بھی کیوں نہ جہاد کریں آپ نے فرمایا لیکن سب سے افضل جہاد مقبول حج ہے جس میں گناہ نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو چورہ سی زکوان نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نام نام علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ارز کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے ایسا کوئی عمل میں نہیں پاتا پھر آپ نے فرمایا کیا تم اتنا کر سکتے ہو کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو تم اپنی مسجد میں آ کر برابر نماز پڑھتی شروع کر دو اور نماز پڑھتے رہو اور درمیان میں کوئی سستی اور کاہلی تمہیں محسوس نہ ہو اسی طرح روزے رکھنے لگو اور کوئی دن بغیر روزے کے نہ گزرے ان صاحب نے ارز کیا بھلا ایسا کون کر سکتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجاہد کا گھوڑا جب رسی میں بندہ ہوا زمین پر پاؤں مارتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے نیک کیاں لکھی جاتی ہیں صحیح بخاری حدیث سمر دو 1785 عطاب بن یزید لائیسی نے کہا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور اس کے بعد کون فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہنا اختیار کرے اللہ تعالیٰ تخوف رکھتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو 1786 سعید بن مصیب نے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوب جانتا ہے جو خلوص دل کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس شخص کسی ہے جو رات میں برابر نماز پڑھتا رہے اور دن میں برابر روزے رکھتا رہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے اس کے ذمہ داری لیلی ہے کہ اگر اسے شہادت دے گا تو اسے بے حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا یا پھر زندہ و سلامت گھر سواب اور مال غریمت کے ساتھ واپس کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستاسی فلیح نے بیان کیا ان سے حلال بن علی نے ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا خواہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا تھا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں آپ نے فرمایا کہ جنت میں سو درجیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں ان کے دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین میں ہے اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی درجہ ہے اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے یحیٰ بن صحلی نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں یوں کہا کہ اس کے اوپر پروردگار کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں محمد بن فلیح نے اپنے والد سے وفوقہو عرش الرحمن ہی کی روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار سات سو نوے